ایک بھائی کا کمنٹ مجھے آیا کہ مال کی حفاظت کرنے کا وظیفہ بتاؤ اور ایک بہن کی کمنٹ مجھے آئی کہ اولاد کی حفاظت کرنے کا وظیفہ بتاؤ تو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ایک ہی وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور بچوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی دعا کیا ہے کس طرح سے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا دیجی اور چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجی اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے اگر کوئی شخص ایک دن میں گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر اپنے مال پر یا اپنی اولاد پر دم کرے گا تو مال بھی محفوظ رہے گا اور اولاد بھی حفاظت سے رہے گی آپ کا مال بھی اور آپ کے بچے بھی سیطانی شر سے محفوظ رہیں گے جن بھوت بلا آسیب آتما وغیرہ سے سبھی چیزوں سے بچے رہیں گے نظر سے بچے رہیں گے تو آپ اس دعا کو پڑھئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانگاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانگاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے